موسیقی اسلام علیکم فیملی کزین میں آپ سب کو خوش آمدی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک صبردست اور پروفیشنل طریقے سے بنائی جانے والی بریانی کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو ہم بنائیں گے بیف کی بریانی ایک کلو چالوں کے ساتھ ہم یہ بلکل پرفیٹ بریانی کی ریسپی بنائیں گے اور آپ یقین کریں اگر آپ اس ریسپی کو اس طریقے سے فالو کر کے بنائیں گے تو یہ آپ کی بریانی اتنی مزدار اور خوشبودار بنے گی کہ آس پاس میں سب کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے گھر میں بریانی تیار کی جا رہی ہے تو یہ ریسپی بہت ہی زبردست ہے اور اس بریانی کی خاص بات یہ ہے کہ اس بریانی کو ہم باسپتی رائز سے بنائیں گے اور اس میں سے بلکل دیغ والی بریانی کی خوشبو آئے گی تو یہ مزدار اور زبردست سی دیغ والی خوشبو کی بریانی ہم گھر پر گھر کے مسالوں سے کس طرح سے تیار کریں گے یہ جاننے کیلئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا وہ بھی بغیر اسکیپ کیے تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم نے اس ریسپی کو کیسے تیار کیا تو یہاں پر سب سے پہلے ایک پین میں ہم نے کوکنگ آئل ڈالا ہے دو عدد درمیانے سائز کی پیاس کو کاٹ کر ہم اس میں فرائے کریں گے تو بیسکلی ہم نے یہاں پر پیاس کو براؤن کر رکا کرنا ہے یعنی کہ کس طرح سے ہم پور میں کی پیاس کو براؤن کرتے ہیں اس طرح سے ہم نے پیاس کو براؤن کر لینا ہے اور جب ہماری پیاس کا کلر براؤن ہونے لگے گا تب ہم اسے ایک پٹن میں نکال لیں گے عموماً جب ہم گھروں میں بریانی بنا رہے ہوتے ہیں تو تمام چیزیں ایک ساتھ ڈال کر مسالے میں ہم چڑھا دیتے ہیں تو یہاں پر ہم ذرا ڈیفرنٹ سٹائل سے بریانی کو بنائیں گے تو اس لئے ہم نے اس کے لئے پہلے پیاس کو براؤن کر لیا ہے تو پیاس ہماری اچھے سے براؤن ہو گئی ہے ہم نے آئل میں سے نکال لیا ہے اور اسی پیاس والے آئل میں ہم نے ایک کلو چاولوں کے حساب سے ڈیرھ کلو گوشت دے لیا ہے یعنی کہ بیف لے لیا ہے اسے ہم آئل میں ڈال دیں گے کچھ مسالے ڈالیں گے ون ٹیبل سپون لیسن ادر کا پیسٹ ہم نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لارن رچ پاڈر ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون حلدی پاڈر اس میں شامل کریں گے حسب زائقہ نمک ہم اس میں ڈالیں گے دو سے تین عدد ثابت الائچی اس میں ڈالیں گے دس سے بارہ ثابت کالی میرز اور آٹھ سے دس ہم اس میں لانگ ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں دو عدد داچینی کے ٹکڑے ڈالیں گے ساتھ ہی اس میں ایک ٹیبل سپون ہم نے ثابت زیرے کا استعمال کرنا ہے یہاں پر میں نے دو عدد بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیے ہیں انہیں پیسٹ بنا کر اس میں شامل کر دیں گے چار سے پانچ عدد سب سمچوں کو پیس کر ہم اس میں شامل کر دیں گے اور دو گلاس بھر کر ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کو سپون کی مدد سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے تقریباً پونہ گھنٹہ تک میڈیم فلیم پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے جب تک کہ ہمارا گوشت اچھی طرح سے گل نہیں جاتا اتنی دیر میں ہم نے یہ ہارا مسالہ تیار کر لینا ہے یہاں پر میں نے دو عدد تمامٹروں کو چوپ کیا ہے چار سے پانچ عدد میں نے آلو بخارہ اور آٹھ سے دس ہاری مرچیں اور آدھی گڑی پودینہ ہم نے لیا ہے ساتھ ہی اس میں آدھی گڑی ہم نے ہاری دنیا کی بھی چوپ کر کے رکھی ہے تو اس سارے مسالے کو ہم نے ایک ساتھ مکس کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم نے ایک دہی کا مسالہ تیار کرنا ہے یہاں پر میں نے ایک پاؤ دہی لی ہے ون ٹیبل سپون بھونا کٹا زیرہ ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں زردے کا رنگ شامل کریں گے تاکہ بہت اچھا سا اس میں کلر آ جائے ہاف ٹیبل سپون جیبل جویتری ہم نے پیس کر اس میں شامل کی ہے اور دو ٹیبل سپون بھر کر ہم اس میں کیمرا وارٹر کے ڈالیں گے تاکہ بہترین سے خوشبو ہماری بریانی میں سے آئے اب ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے دہی کے ساتھ مکس کر لینا ہے اس دہی کے مسالے سے بریانی میں بہت زبردستہ پلیور اور ٹیسٹ آئے گا اور بہت ہی خوبصورت سا اس کا کلر بھی ہماری بریانی میں آئے گا تو ہم نے اب اسے ایک طرف رکھ دینا ہے اور گوشت کو ہم اب دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گوشت بہت اچھے سے بھون چکا ہے آئل بھی آ چکا ہے اب ہم اس کو سپون کو چلا لیں گے اور ایک دفعہ گوشت کو بھی چیک کر لیں گے یقیناً گوشت یہاں پر گل چکا ہے تو اس کے بعد ہم نے ایک اور کام کرنا ہے جو کہ آپ سب جانتے ہیں میں یہاں پر آلو ڈالوں گی میں کسی بھی قسم کی بریانی تیار کروں آلو تو میری بریانی میں مست ہی ہیں تو میں نے یہاں پر دو عدد بڑے سائز کے آلو کو کٹ کر اس میں ڈال دیا ہے اب ہم نے اسے گلانے کے لیے رکھ دینا ہے تو یہاں پر میں آلو کو اچھی طرح سے گلنے کے لیے ڈھک کر پکا لوں گی تقریباً تیس منٹ تک تو جب تک یہاں پر آلو گل رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے اس سے میری ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملیں گے تو جب تک ہمارے آلو گل رہے ہیں ہم نے چابلوں کے لیے پانی کو اُبھلنے کے لیے رکھ دیا ہے اس پانی میں خوشبو کے لیے چار سے پانچ ثابت لانگ اور بادیاں کے چند پور میں ڈالوں گی چار ٹیبل سپون ہم اس میں بھر کر نمک ڈال دیں گے اس میں نمک بلکل بھی تیز نہیں ہوگا عموماً چابلوں میں نمک تھوڑا سا نکلتا ہوا ہی ہونا چاہیے اس چابلوں کے پانی میں نمک تھوڑا تیز ہوگا تب ہی ہمارے چابلوں کا ٹیسٹ اچھا سا نکل کر آئے گا تو یہاں پر میں نے چار ٹیبل سپون بھر کر نمک ڈال دیا ہے اور اس نمک کو اچھے سے ہم نے پانی میں مکس کر لینا ہے اور پانی کے اُبھلنے تک ہم انتظار کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں اچھے سے جوش آ چکا ہے یہاں پر میں اب پانی میں چاولوں کو ڈال دوں گی تو تقریباً ایک کلو چاول ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھیگو کر رکھ دیئے تھے اور کیونکہ ہم یہ پیریانی باسپتی چاولوں میں تیار کر رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ تقریباً کافی ہوتا ہے اس کو بھیگونے کے لیے اگر ہم سیلا چاول یوز کریں گے تو اس کے لیے ہمیں دو گھنٹے تک انہیں بھیگو کر رکھنا ہوگا اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ بہت زیادہ ہائی فلیم پر ہم ان چاولوں کو نہیں اُبالیں گے تھوڑا سا ہم لو فلیم پر انہیں اُبالیں گے تو لو فلیم پر اُبالنے سے کیا ہوگا کہ چاول بہت آرام سے کھلے گا اور کھل کر بڑا ہوگا تو جب تک ہمارے چاولوں میں پہلا جوش آتا ہے ہم یہاں پر آلووں کو چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے آلو بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور گوش بھی یہاں پر بہت زبردستا گل چکا ہے تو بیسکلی یہاں پر ہمارا بریانی کا مسالہ کمپلیٹ تیار ہو چکا ہے اب میں اسے ایک کسی کھلے برطن میں ٹرانسور کر لوں گی جس میں ہم بریانی کی تہہ لگائیں گے تو یہاں پر تھوڑی سی گریوی ہم نے اس میں چھوڑی ہے تاکہ جب ہم چاولوں کو دم پر رکھیں تب یہ گریوی بھاب بنانے کے لیے یعنی کہ چاولوں کو دم پر رکھنے کے لیے کام آ سکے تو یہاں پر میں نے ایک کھلے برطن میں تمام سالن کو ٹرانسور کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ تمام آلووں اور بوٹیوں کو فیشنل طریقے سے بریانی تیار کی جاتی ہے وہ اسی طریقے سے تیار کی جاتی ہے تمام بوٹیوں اور گریوی کو ایک سائٹ پر کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر ہم بھی اسی طریقے سے اس کو تیار کریں گے اور اب اس کو ایک سائٹ پر کرنے کے بعد ہم نے جو دہی کا مسالہ جو کلر ڈال کر تیار کیا تھا وہ سارے کا سارا مسالہ ہم نے ان آلووں اور بوٹیوں پر ڈال دینا ہے اس کے ڈالنے سے ان آلووں اور اس بوٹیوں پر بہت زبردست صاف کلر آ جاتا ہے اسپیشلی علق سے ہمیں انہیں آلووں کو کلر میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور جو ہم نے ہرہ مسالہ تیار کیا تھا وہ بھی ہم ان سائٹوں پر ڈال دیں گے پروفیشنل طریقے سے جو لوگ بریانی کو تیار کرتے ہیں وہ اسی طریقے کو استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے تمام مسالوں کو ڈالا جاتا ہے آخر میں ہم نے جو پیاس کو براؤن کر کے رکھا تھا وہ بھی ہم ادھر سائٹوں پر ڈال دیں گے بہت ہی زبردست مزیدار سی ہماری یہ بریانی بن کر تیار ہونے والی ہے اب ہم نے جو 90% تک چاول ہمارے کوک ہو گئے ہیں سب سے پہلے ہم نے ان چاولوں کو نیچے تہہ میں لگانا ہے تاکہ جو یہ گریوی ہے جو نیچے سے اس میں بھاب بنے گی ان چاولوں کو گلاتی ہوئی اوپر کے چاولوں تک پہنچے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہم 95% تک کوک ہوئے چاولوں کو اوپر تہہ لگا دیں گے آخر میں چاولوں کا پانی میں نے کچھ اس میں سے لیا تھا تقریباً ہاف پیالی جتنا وہ میں اس کے اوپر لگا دوں گی اور اب دم پر ہم اس کو رکھ دیں گے تقریباً 15 منٹ تک شروع میں ہم نے اسے ہائی فلیم پر دم لگانا ہے اس کے بعد ہم اسے لوگ کر دیں گے وقت دیکھ سکتے ہیں 15 منٹ یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ہماری بریانی پر بہت اچھے سے دم لگ چکا ہے تو اب ہم یہاں پر اس کو مکس کریں گے تمام بریانی کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے نیچے سے جو مسالہ ہوگا وہ تمام اوپر کے چاولوں میں ہم نے مکس کرنا ہے اور جب آپ اس طریقے سے نیچے کے چاولوں کو اوپر مسالے میں مکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے 90% یعنی کہ 10% کچھے چاول نیچے کی طے میں لگائے تھے وہ بھی بہت اچھے سے پک چکے ہوں گے کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے تمام چاولوں میں یہ مسالہ ہم ایکولی مکس کریں گے اور اسے پھر سرف کر لیں گے تو جو بریانی ہم بزاروں میں ریسٹورنٹس میں کھاتے ہیں یہ بالکل اسی طریقے سے ہم نے بریانی تیار کی ہے بہت ہی مزیدار زبردستی ہماری یہ بیف بریانی بن کر تیار ہو گئی ہے آپ بھی میری اس زبردستی ریسپی سے یہ بیف کی بریانی ضرور بنائیے گا اور کمنٹس کے ذریعے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اور اس زبردست مزیدار اور چٹ پٹی مسالہ دار بیف بریانی آپ نے اپنے گھروں میں دعوتوں پر بھی تیار کرنی ہے اسی طریقے سے تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسپی پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ